بغیر آٹا گوندیں اور بغیر پیڑے بنائیں آپ دھیروں دھیر روٹیاں بنائیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آجاتا ہے آپ نے بہت جل روٹیاں بنانی ہے یا گرمی کا موسم ہے کچن میں ٹھہرنا بہت زیادہ مشکل ہے تو آپ ایسے روٹیاں بنا سکتے ہیں اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل فرنس آج آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک سٹیپس اینڈ ٹرک شیئر کروں گی جو کہ آپ کی ذنکی کو بلکل آسان بنا دے گا اور نو آف کوسٹ ہیں آپ گھر پہ ہی کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں فرنس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل پر سبسکرائب ضرور کیجئے گا فرس ٹیپ ہے جی فرنڈ میری اکثر ہم اپنے فریج میں میٹ یا چکن جو ہے وہ فریز کر لیتے ہیں اور ایمرجنسی ہمیں پکانا پڑ جاتا ہے اور اس کی برف جو ہے اس کو پکلانا ہمارے لیے وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو کرنا کیا ہے جی ایک پتیلی میں گرم پانی لے لینا ہے اور تھوڑا سا اس میں نمک ڈال لینا ہے اس کے بعد جو بھی ہمارا میٹ ہے یا چکن ہے ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم نے اس میں ٹیپ کا دینا ہے اور دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو میٹ یا چکن ہے جو بار بنا ہوا تھا وہ بلکل ریڈی ہے کوکنگ کے لیے ہے نہ مزے کی ٹیپ اگر آپ کو پساند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ میں ایسی فورمیٹی ویڈیو آپ کو شیئر کرتی رہتی ہوں نیکس ٹیپ ہے جی میری یہ دیکھیں فرنڈز ہم اکثر ہمارے گروہ میں جو ٹیمارٹر ہیں وہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور ہمیں سیو کرنے کا یہی آسان طریقہ ملتا ہے کہ ہم ان کو فریز کر لیتے ہیں تو فریز کرنے کے بعد جا ہم نے ککنگ کرنی ہوتی ہے اس پانی میں ہم ان کو ٹیپ کرتے ہیں اور ہم اس کا پیسٹ بنا کر جو ہے یوز کر لیتے ہیں اکثر ہم بھول جاتے ہیں ڈال کر پانی میں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیمارٹر جو ہیں وہ بلکل پیگل جاتے ہیں اور ان کے اندر سے جو پانی ہے وہ بلکل نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور جب ہم ان کو پیستے ہیں تو بھی ہمارے لئے مشکل ہوتی ہے تو یہ بلکل غلط طریقہ ہے ٹرمارٹر سیف کرنے کا آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ اچھے طریقے سے اور بلکل آسانی سے کیسے ٹرمارٹر سیف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنس میں نے ایک ٹرمارٹر کو لیا ہے اور اس کے چار پیس کی ہیں چار پیس کر کے میں نے اس کو فریز کر لیا تھا اور یہ دیکھیں جب بھی ہمیں ضرورت پڑے تو ہم نے اس کو پیس لینے ہیں جتنے بھی تو اس کو اس طرح رکھ کے ہم نے پیس لینا ہے اور ہمارا جو ٹرمارٹر ہے وہ مسالے کے لیے بلکل ریڈی ہو جائے گا اور اس طرح ہم اس کو اپنے مسالے میں ایڈ کر سکتے ہیں ہے نہ مزے کی ٹپ اچھا جی فرنٹ اگلی ٹپ ہے جی میری اس طرح کے اکثر ہمارے گار میں ڈبے وغیرہ آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو کھول کے یوز کر لیتے ہیں یوز کرنے کے بعد ہم ان کو اسی طرح اپنے قبر میں راکھ لیتے ہیں اور کافی چیزیں ہماری قبر اگرہ میں ہوتی ہیں جو کہ کیڑے مکوڑے اس میں آتے جاتے رہتے ہیں جو ہمارے صحت کے لیے بہت زیادہ ناکس ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے جی اس طرح جو سائیڈ ہوتی ہیں ان کو ہم نے پریس کرنا ہے پریس کر کے اوپر والا جو کور ہے وہ اس کے اندر ڈال کے اس طرح ہم نے فورڈ کر دینا ہے اور ایک یہ کور سا بان جائے گا اور ڈبا جو ہے ہمارا بالکل سیو ہو جائے گا اور اس طرح بلکل کوئی بھی چیز جو ہے اس میں نہیں جائے گی اور اگر کہیں گر بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی بھی چیز آیا نہیں ہو سکے گی اور اس میں گائی کے دور میں ہم اپنی سیو جو چیزیں ہیں اسی طرح کار سکتے ہیں اور اپنی منی جو ہے وہ سیو کار سکتے ہیں اگر ٹیپ پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اچھا جی نیکس ٹیپ ہے جی فرینڈ میری اکثر کیا ہم روز مڑا کی زنگی میں یہ سوپ جو ہوتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں اور ان کے قوچے ہوتے ہیں اوپر والے ہم ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں آج کے بعد آپ ان کو ویسٹ نہیں کریں گے فرینڈس کورے والی باسکٹ تو ہر گار میں موجود ہی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے گرمیاں آ رہی ہیں تو اکثر کورے والی باسکٹ ہوتی ہے اس میں کیڑے مکوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت گندی سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جی اس طرح کور ہم نے جو سوپ کا ہے وہ لے لینا ہے اور اس کو جی ہم جو باسکٹ یوز کرتے ہیں کورے کے لیے اس میں ڈالنا ہے اور اس کے اوپر شاپر چڑھا کے پھر ہم نے اس میں کورا ڈالنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جو مچھر کوئی بھی کیڑے مکوڑے کہ آپ ایک منٹ میں ڈیر ساری روٹیاں کیسے بنا سکتے ہیں بینہ آٹا گوندے اور بینہ پیڑا بنائیے دیکھیں فرینڈ ایک باول میں میں نے آٹا تھوڑا سا لے لیا ہے اور اس میں نمک جو ہے وہ میں نے آٹا کر لیا تھا اور ایک فورک لیا ہے اس سے ہم نے اس کو حل کرنا ہے اس کا پتلا سا بیٹر بنا لینا ہے نہ بہت زیادہ پتلا کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ تھیک کرنا ہے اس کو ہم نے نارمل سا اس کا بیٹر بنا لینا ہے اور ایک فورک کے ساتھ بنانا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بنانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے فرینڈز اگر آپ کے گار کوئی میمان آگیا آپ نے آٹا نہیں گوندا تو آپ یہ ٹرک یوز کا سکتے ہیں یا آپ کا گرمی میں کچن میں ٹھہرنا یا کام کرنا مشکل ہے تو آپ اس طریقے سے دیر روٹیاں جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ بیٹر میں نے بنا لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ یہ اتنا زیادہ ٹھیک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ اس کا لیکویٹ سوفٹ ہے بلکل ہی نارمل ہے اس کے بعد فرینڈز میں نے ایک بوتل لے لی ہے چھوٹی سی اور اس کے ڈکن پر میں نے کر لیا ہے جس سراغ اور سارا بیٹر جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد جی کوئی بھی نانس ٹھیک کا فرائی پان ہے آپ کے پاس یا تباہ وغیرہ ہے اس کے بیچ میں اس طرح کر کے ہم نے ڈال دینا ہے اپنے اندازے کے مطابق جتنی روٹی بڑی آپ نے بنانی ہے اس طرح آپ اس میں ڈال لیں گے اور یہ روٹی جو ہے وہ عام روٹی کی طرح بلکل ہی نرم اور سوفٹ بنتی ہے بلکل اس کو کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اور فرینڈز یہ دیکھیں ایک سائٹ سے میں نے اس کو رکھ لیا ہے اور ایک سائٹ سے پک چکی ہے دوسری سائٹ پہ ہم نے پلٹا ہے اس سے بہت ہی مزے کی اور دھیروں دھیر روٹیاں آپ بنا سکتے ہیں فرینڈز میرا طریقہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ